ہم نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کو زاگرک کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ آپ اپنا کیس خود بھی لڑ سکتے ہیں پر جب ہم نے یہ ویڈیو بنایا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھے میل کیے مجھے کانٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور مجھے بتایا کہ سر ہمیں یہاں پہ یہ دکت آ رہی ہے اور جب میں نے ایز ای لائر ان باتوں کو سنا تو مجھے لگا کہ شاید یہاں پہ انہیں ایک وکل کی ضرورت پڑے گی تو مجھے دھیان آیا کیوں نہ میں اس بات ایک دوسر پرسپیکٹیو بھی اپنے درشوں کو تک پہنچا ہوں اور یہ بتا ہوں کہ واسطہ میں کچھ کیسز میں آپ کو وکل کرنا ضروری ہو جاتا ہے جہاں پہ تیکنیکلٹیز زیادہ ہو یا پھر جہاں پہ ایویڈنس کی بات ہو تو آج ہم نے اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنایا ہے جو آپ کو اس بات میں کلیریفائے کرے گا کہ کن کیسز میں آپ کو وکل کرنا چاہیے اور کن کیسز میں آپ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں اور ہاں اگر آج آپ یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں تو اینڈ میں آپ یہ ڈیسیٹ کر پائیں گے کہ پہلے والے ویڈیو کی طرح آپ کو اپنا وکل خود بننا ہے یا پھر آپ کسی وکل کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو وائر ہو بزنس فاؤنڈرز ہو اینٹرپرنرز ہو ایچ آر ہو آپ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو سب سے بڑی سمسیاں ہوتی ہے ایگریمنٹ کو ڈرافٹ کرنا اور اس کو ایکزیگوٹ کرنا تو دوستو ان سب کا ایک سالوشن ہے لائر ان باکس ایک ایسا ٹول ایک ایسا کورس جس میں آپ کو ملتے ہیں چھ ہزار سے زیادہ ورڈ اور پیڈیو فارمیٹ میں ڈاکیمنٹس جن کو آپ ڈاؤنڈرڈ کر سکتے ہیں اور اپنی نیڈ کے اکورڈنگ اس کو فیل کر کے اپنے کام کو ایکزیگوٹ کر سکتے ہیں تو نیچے دیئے کے لنک پہ کلک کریں اور اس کورس کو آج کی آج سبسکرائب کریں نمشکار دستگو میں ہوں آپ کا اپنا وکیل دوست ایڈوکیٹ نمان موند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ لیگل شورٹس اس چینل کو ویسا تو آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا نہیں بھی کیا ہے تو پہلے آپ نیچے جا کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہم آپ تک اسی طرح کے انفرمیٹیوز لاتے رہیں سب سے پہلے تو آپ اس نیچے لنک پہ جا کے ہمارا پرانا ویڈیو دیکھ لیجئے جہاں میں نے بتایا ہے کہ کیسے آپ اپنا کیس خود بھی لڑ سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے انٹردکشن بتایا کہ آج میں آپ کو ان دس پوائنٹس افغاد کراؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کن کیسے میں آپ کو وکیل کرنا ضروری ہے اور کیوں کرنا ضروری ہے تو چلی دوستو شروع کریں گے ان ٹین پوائنٹس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جو کہتا ہے کہ law is very complicated جی ہاں دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ جو کانون کی بھاشا ہوتی ہے وہ عام بھاشا سے بڑی جتل ہوتی ہے legal english is very different than normal english اب law کی بات کریں تو اس میں کچھ ایسے words ہوتے ہیں جیسے whatsoever notwithstanding interpretation change ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ law اتنا complicated ہوتا ہے اور ایک وہ عام جن کی بھاشا سے بہت دور ہوتا ہے اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس legal language کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک lawyer کے ضرور پڑے گی تاکہ وہ آپ کو section کا correct interpretation دے اب دوسرے پرن کے بات کرتے ہیں جہاں ہمیں مانتے ہیں کہ کئی بار وکیل نہ کرنے جو cost سے آپ بچتے ہیں وہ ultimately بہت زیادہ آپ کے بھاری پر جاتی ہے اس کا ایک میں آپ کو example دیتا ہوں کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم lawyer نہ کریں گے تو شاید کچھ fees بچا لیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی criminal case ہے تو ایک چھوٹی سی گلتی سالاکھوں کے پیچھے پچھا سکتی ہے اور اگر آپ کوئی civil matter ہے تو ایک چھوٹی سی گلتی سے آپ اپنے property سے ہاتھ دو بیٹھ سکتے ہیں اس لیے میرا ایسا ماننا ہے کہ جب آپ کے جیون بھر کی کوئی آپ پھنجی لگاتے ہیں یا آپ اپنی جیون کی liberty سے جب آپ کھیل رہے ہیں تو آپ کو وکیل انگیز کرنا چاہیے کیونکہ ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو جیدہ cost آپ کو بیئر کرنی پڑ جائے گی جتنے آپ کی saving بھی نہیں ہوگی یہاں پہ ایک میں آپ کو law کا ایک principle بتانا چاہوں گا جسے کہتے ہیں law unstoppable اگر آپ ساتھ سوچتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنا case لڑنا شروع کر دیا اور میں نے کچھ court میں argument کر دیا یا pleading دے دی اور بعد میں بیچ میں مجھے لگے گا تو میں وکیل چینج کر دوں گا لیکن law unstoppable یہ کہتا ہے کہ ایک بار جو آپ نے بات کہہ دی آپ اسے پلٹ نہیں سکتے you are bound by that particular pleading اب اگر کوئی lawyer آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو line of action لیا ہے وہ غلط لیا ہے آپ اگر اس کو ایک طریقے سے نہ کر کے وائی طریقے سے کرتے تو شاید زیادہ بیٹر رہتا تو آپ کو پستاوا ہوگا کہ کاش میں شروعات سے lawyer کر لیتا اس لیے میں آپ کو یہ advice کروں گا کہ جب بھی آپ کو لگیا کہ یہ آپ کے لئے بہت important case ہے تو always engage a lawyer تاکہ وہ شروعات سے آپ کے line of action دے سکے اب آتے ہیں تیسے قرآن پر جو ہے evidence کے اوپر کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہم court میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ evidence ہے اور وہ relevant ہوگا دوستو evidence ہونا ایک الگ بات ہے لیکن قانون میں اس کا relevant ہونا ایک الگ بات ہے یہ ایک as a lawyer جو evidence act پڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا evidence relevant ہے اور کون سا evidence relevant نہیں ہے کئی بار آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو میں evidence لے کے جا رہا ہوں شاید relevant نہیں ہو اس لیے آپ کو ہمیشہ ایک lawyer engage کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کو کون سا evidence lead کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے اور کون سا evidence relevant ہے اور کون سا irrelevant ہے چوتھا reason یہ ہے کہ آپ کو آپ کے جب case میں بہت سارے defense دکھتے ہیں یا آپ کو بہت سارے grounds دکھتے ہیں کہ ان ان grounds میں جیت سکتا ہوں لیکن اکثر court آپ کے ground پر شاید believe نہ کریں یا اس کو لگے وہ justify نہیں ہے کیونکہ آپ کے حساب سے جو important ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نیائک درستی سے important نہ ہو اس لیے ہم ہمیشہ lawyer engage کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ کانون کے درستی سے آپ کے defense میں سے سب سے best defense کونسا ہے یا جو آپ کے جیتنے کے آدار ان میں سے سب سے best آدار کونسا ہے اس لیے ایک lawyer آپ کو بتا سکتا ہے کہ best ground of defense یا best ground of winning of the case کیا ہے ایک example ہم اس بات کو سمجھتے ہیں for example آپ کسی property پہ 12-13 سال سے بیٹھے ہیں اب آپ کے خلاف کوئی case ہو گیا اور اس نے آپ پہ دعویٰ دال دے کہ اس بتاتا ہے کہ اگر 12 سال تک کسی property اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہ adverse position کا principle ہو جائے گا اور آپ وہاں کے مالک بن سکتے ہیں تو ایسی کئی سارے باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک lawyer انگیز کرنے کے بعد ہی پتا چلتی ہے پانچ وعدار پر آتے ہیں جو کہتا ہے دوستو being a lawyer اتنا تو ہم predict کر پاتے ہے کہ ان cases میں کیا ہونے والا ہے اس لئے جب بھی کوئی client آتا ہے تو ہم اس کو پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ تمہارے لئے پلس رہے گا یہ تمہارے لئے منس رہے گا اس لئے جب آپ اپنا case خود لڑنا جاتے تو شاید آپ اتنا future outcome نہ کر پائیں کہ میرے case میں کیا ہونے والا ہے اس لئے اگر آپ شاید lawyer کو انگیز کریں گے تو آپ یہ جان پائیں گے کہ مجھے کتنا پلس اور کتنا منس ہے تو آپ اس حساب پر اپنی litigation کو آگے بڑھائیں گے اب آتا ہے six point پہ best remedy choose کرے گا best remedy آپ کو ایسا لگتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ہو لیکن شاید law میں اس سے بھی best کوئی remedy ویڈیو ایک example جس کو سمجھتے ہیں آپ کے خلاف کوئی F.I. ڈج ہوتی ہے F.I. ڈج ہوتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ شاید Anticipatory bail لے لوں تو شاید relief مل جائے لیکن اگر میں آپ بولوں Anticipatory bail جنرل ہیشن court نہیں دے گی اور ایسا کرنے میں بیس ریمیڈی کیا ہے اس لیے میرا یہ suggestion رہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کی بیس ریمیڈی کیا ہے آپ کو لائر انگیز کرنا چاہیئے اب آتے ہم ساتھ وقالت مقصر کہتے ہیں کہ اچھا وکیل وہ ہے جو قانون جانتا ہے لیکن سب سے بیس وکیل وہ ہے جو کسی جج کو جانتا ہے خیر مزاگ کی بات تو الگ ہے لیکن سچ میں بھی یہ بات ہے کہ لاؤ سے زیادہ آپ کو جانتا پڑتا ہے کئی بار آپ کو دھیان ہونا چاہیے کب آرگیو کرنا ہے کب آرگیو نہیں کرنا اور کیا آرگیو کرنا ہے اور کیا آرگیو نہیں کرنا ہے تو جو ایسا پریکٹیسنگ لویر ہوتا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس پوائنٹ آف ویو سے آگے پروسیڈ کرتے ہیں اس لیے اگر آپ کسی وکیل کو انگیز کریں گے تو شاید وہ آپ کو دے سکے اسی سے آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ کی جو بات ہے پریسیڈنٹ کی کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کیس بڑھا یونیک ہے اور ہم اس کو بہت آرام سے لڑیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیٹس سیٹویشن ہیں اس پر پہلے کسی کوٹ نے اس طرح کا معاملہ کر چکا ہو یا پھر آپ جس کوٹ میں فائل کر رہے ہیں اس پہلے ہی اس کوٹ پہ 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 چکی ہے ایسا اکثر کرتے ہیں تو آپ سیدھا ایسا تو ہے نیو ججز کے سامنے آرگیو کریں گے آپ کو پہلے فائلنگ کرنے پڑتی ہے اب یہاں پہ دکھت آتی ہے فر اگر لائیر ہے تو جانتا ہے اگر اس کو فور ریٹو پیٹیشن لگانی ہے تو ایک آم انسان نہیں سمجھ پاتا کہ فر کے سیٹیفائیڈ کوپی کیا ہوگی یا نورمال فر کیا ہوگی اب سیٹیفائیڈ کوپی کہاں ملے گی کیسے ملے گی تو کئی سارے ٹیکنیکل ڈیز ہوتی ہیں اب سبوز اگر آپ نے پیٹیشن فائل بھی گھر دی تو رجیشتری اس میں دیفیکٹ لگا اب آتے ہیں ویڈیو کے آخری پوئنٹ پہ جہاں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے جیون میں کوئی ایکسپرٹ ہے تو ایکسپرٹ کو کیوں نہیں انگیز کرتے ہم ایسا سنتے آئے ہیں کہ جس معاملے میں اگر ایکسپرٹ نہ ہو تو اس معاملے میں دکھل اندازی نہیں تو دوستو آج ہم نے بات کی جہاں میں نے آپ بتایا کیوں lawyer کرنا کئی بھی ضروری ہو جاتا ہے ایک پارٹ میں جب ویڈیو میں discuss کیا جہاں بتایا کہ آپ اپنا وکیل خود بن سکتے ہیں اور آج یہ پہلو کا دوسر پرسپیکٹیو ہے جہاں کہ آپ چاہے تو اپنا کیس کسی وکیل سے بھی کروا سکتے ہیں اب آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو lawyer انگیز کرنا ہے یا نہیں مجھے اس کمنٹ میں جا کے بتائیے کہ آپ کسی وکیل کو انگیز کرنا چاہیں گے یا آپ اپنا کیس خود لڑنا چاہیں گے ملیں گے اگلے بار پھر کسی informative videos کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت